موسیقی ہمارے آش کے مہمان سیاست پر گیری نظر رکھتے ہیں جب حکومت میں ہوں تو حضب اقلاف کو نہیں بولنے دیتے ہیں اور جب حضب اقلاف میں آتے ہیں تو حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں خبر دینا اور خبروں میں رہنے کا فن تو کوئی ان سے سیکھے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے قریبی ساتھی مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنواء سیکرٹی اطلاعات پارلیمانی لیڈر سینٹ دو مرتبہ وزیر اور دو مرتبہ سینٹر لیکن کبھی بھی عوام سے ووٹ مانگیں نہیں گئے آئی ویلکم مشہد اللہ خان خان صاحب آپ کو خوش آم دیکھ اور آج ہمارے جج ہیں سید زائد حسین بخاری سابق جسٹس لاہور ہائی کوٹ سابق پرسیکوٹر جنرل پنجاب جس صاحب کیا مجھے جاستا ہے کہ میں مشہد صاحب سے اپنی گفتوں کو شروع کر دوں جی بلیس شروع کریں خان صاحب یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم واپس جا کے دیکھیں نائنٹین سیونٹی ٹو اور سیونٹی سری میں تو آپ کا سفر اسلامی جمعی طلبہ سے شروع ہوتا ہے اور آپ اس کے بڑے ایکٹیویسٹ ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر تو اس سے تھوڑا پہلے میرا شروع ہو گیا تھا میں چھوٹا تھا بہت مجھے یاد ہے میں دس سال کی عمر میں لالٹین اٹھا کے مادر ملت کے نارے لگاتا اس لیے تھا کہ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میرے والد صاحب ان کے سپورٹا رہے ہیں اس سے زیادہ ظاہر ہے دس سال کے بچے کو کیا پتا ہوگا لیکن سکسٹی ایٹ نائن سکسٹی سیون اس میں میں چونکہ اس زمانے میں کافی آپ کو پتا ہے کہ رائٹ لیفٹ یہ وہ سیاست بہت ساری تحریکیں بھٹو صاحب کا ایک غلغلہ تھا اس زمانے میں اور بھی ایوب خان بیسک ڈیموکریسی اس میں ہم بھی بہت سارے لوگ تھے ایک طرف جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ تھی باقی پارٹیاں فیلڈ میں نہیں تھی تو ہم جو کوئی سٹوڈنٹ تھے تو پھر فیلڈ کے اندر دائے آپ کا مقابلہ وہاں پہ خوب رہتا تھا پروید رشید سے حسام سے حسام عمرہ امتنان رائی سے جی بالکل شبنم تھی عمرہ کے ساتھ شبنم بھی تھی عمرہ شبنم کو میں نے نام دیا یہ آپ کو مجھے پتہ ہے کہ شہر و شاعری سے آپ کی بہت محمد ہے لیکن یہ سارے میرے سے سینئر سے عمر میں بھی بڑے ہیں سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ نہیں شیخ جو پروید رشید آپ سے عمرہ میں بڑا ہے ہاں اچھا بھلا یہ شیخ رشید میرے بڑے بھائی جو مجھ سے چار سال بڑے ہیں ان کا کلاس فیلو تھا تو یہ انہی کے ہم ہمارے باران حسن ناصر مہاتیر محمد اور احمد نجات ان تین میں سے آج بھی آپ کس سے زیادہ انسپائر ہیں احمد نجات سے زیادہ انسپائر ہیں اور اگر میں یہ سوال ایسے کروں کہ سیاسی طور پر مولانا مدودی ظلفکار علی بھٹو اور میاں نواز شریف تو آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں میں مطلب کہ اگر مجموعی لحاظ سے دیکھیں تو مولانا مدودی سے زیادہ ہوں آگے چلتے ہیں نسبتاً میں ان باقیوں سے بھی ہوں دو سے لیکن مجموعی طور پر کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے جبکہ یہ دونوں باقی جن کا نام لیا آپ نے یہ عالم نہیں تھے اور اس لحاظ سے ان کی خدمات جو ہے مولانا مدودی کی بہت زیادہ تھے سریعہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر کونہ ہوتا 99 والا تو آج آپ یا کراچی کے میر ہوتے یا کراچی کے لیڈر ہوتے یا کراچی میں اپنی مخالف پارٹی کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ میرے پاس اس وقت بھی اس بات کا یعنی کہ آفر تھی جو مجھے جیل میں کی گئی کہ آپ جی ایڈویسٹریٹر بھی رہیں آپ کو وزیر بھی بنا دیں گے آپ کیوں یہ مظاہرے کرتے ہیں تو میں نے اس سے انکار کیا ہمارا یہ سوال درست ہے کہ آپ کراچی میٹرو پرلٹن کوپیشن کے ایڈمیسٹریٹر تھے اور اگر فوج نہ آتی تو آپ اس سیاست میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں یا فارق کر دی جاتے ہیں ایڈمیسٹریٹر بھی تھا اور یہاں پہ میں منسٹریف لیبر مین پاور اور سیس پاکستانیس کا ایڈوازر بھی تھا اتنی محبت تھی نوازر شریف کو آپ سے محبت اندھی ہوتی ہے چلے آگے جلتے سر بالکل صحیح محبت اندھی ہوتی ہے آئیے ہم دلہ آپ کے بارے میں بات کریں آپ کی فیملی کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے پی اے ایک حوالے سے میں اور بات نہیں کر رہا جو میرے پاس کاغذ ہے اس میں تو آپ کو لوڈر نہیں کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا پی نمبر ہے 31784 آپ نے 1975 کو جوائن کیا آپ یا دیکھیں آپ ذرفکارلی بھٹو کے بہت دشمن ہیں لیکن جاوب آپ پی اے میں اس دور میں شروع کر رہے ہیں اس کا مطلب ذرفکارلی بھٹو بڑا ایک اوپن ہارٹیڈ آدمی ہے اور آپ کا ڈیزگینیشن جو ہے وہ لوڈر نہیں ہے کہ آپ نے میں سے شروع ہوئی ہے تو یہ لوڈر کا کہانی کہاں سے شروع ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ بات آپ کی طرف ساری اطلاعات دورست ہیں ان سے سو پہ چھتر میں میں پیا یہ میں بھرتی ہوا تھا لیکن ایک بات کا مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے جو میں دیتا نا شاید نورملی کہ جب میری بھرتی ہو رہی تھی تو اس وقت نظر کیانی صاحب ایک ہوا کرتے تھے نظر محمد کیانی جو بعد میں ایریکشن ڈڑے چکوال سے وہ ان کی یونین کے بھی صدر تھے ایئر ویز ایمپلائیز یونین کے اور آپ پیاسی کے میں پیاسی کا اس وقت صدر نہیں تھا لیکن میں باہر ایکٹریوست تھے آپ بڑے پیاسی تو میں چونکہ عمر میں ان سے کم تھا لیکن تھا میں تو انہیں جب پتہ لگا کہ میں نے پی آئی اے میں اپلائی کیا ہے تو راول پنڈی پریس کلب میں خرشید حسنویر مرہوم خوصر نیازی شہد تھے اور یہ نظر کیانی صاحب انہوں نے نظر کیانی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اللہ جنل نصیب کرے اس کو اچھا آدمی تھا وہ مو پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں مشاہد اللہ کو پی آئی اے میں آنے نہیں دوں گا اچھا میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹیڈ بھی نہیں تھا کیونکہ سٹورنٹ لیٹری کا دور تھا میں پنجاب یونیسٹری آنا چاہتا تھا لیکن جو بھی بہرحال وہ حالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آنے اچھا انہوں نے پوری کوشش کی اور میری اپائنمنٹ رکوا دی لیکن میری اپائنمنٹ اگر ایئر مارشل نور خان اس سکھ پی آئی اے کا چیرمین نا ہوتا تو نہیں ہوسکتے دیکھ دیکھ فوجی آپ کے کام آیا پھر آپ نے اٹھارہ آٹھ انیس سو ایک کاسی کو you have been terminated why you were terminated دیکھیں میں انیس سو پچھتر میں بھرتی ہوا تھا چھٹے روز اپنے نوکری کے چھٹے روز میں سسنڈ ہو گیا تھا اس میں بھی ہمارے میربان آپ اچھا کام کرتے تھے بہت سارے میربان جو تھے اب میں ذکر نہیں ان کا کرنا چاہتا آپ نے کر دیا آپ نے نظر کیانی کا نام دے دیا جو ایک بہت بار نام ہے بعد میں he was the MNA from چکوال جو آیاز میر کے والد کے قتل ہونے کے بعد seat خالی ہوئی وہاں سے وہ منخب ہوئے چکوال سے اس وقت وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا بلکہ کیا گیا تھا سسپینڈ ہو گیا پھر میں چھے مہینے بعد جیل میں تھا پھر ایک لڑائی کی گئی وہاں پہ یہ سٹرونگ بڑے تھے وہاں پہ پیپل پارٹی آپ کو پتہ ہے دور پیپل پارٹی بہت زیادہ سٹرونگ سی پیاسی کے مقابلے میں بھی پیاسی کے بھی مقابلے میں مطلب ان کے طاقت بہت زیادہ تھی باہر پیائی سے باہر تو وہی تھے آپ نے چونکہ کہا تھا نا کہ وہ بھٹو صاحب نے بھرتی کیا تھا تو انہوں نے مجھے نوگری سے نکال دیا تھا اس کے بعد زیاو لکھ نے مجھے رینسٹیٹ کیا ستتر میں پھر پھر آپ کے بڑے کام آتی ہے کبھی لور خان کبھی زیاو لکھ میں بلکل اگزیک ٹسٹی اس میں ایک لفظ ہیر پھر نہیں ہوگا مطلب کہ ستتر میں اس نے بھال کیا ایکاسی میں زیاو لکھ نے پھر نکال بھی دیا یہ جو آپ وہ ایکاسی کی بات کر رہے ہیں آپ سنیں مسٹر مشاہد اللہ سر بلاود اگین ہی جوائن دا پیائر انڈر نیو پی نمبر اس نیو نمبر اس نیو نمبر 49542 date of joining 1-2-1919 and he was promoted as a passenger service supervisor and then he got either retirement or he resigned why did he resign he knows better than me if you would like to tell in few words it will be up to him and then there is the story کہ انہوں نے اپنی ساری فیمیلی کو اس پہ شامل کیا ان کا موقف ہے کہ نہیں وہ اپنے اپنے ماریش پہ ہو گئے what would you like to say about that لیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھرتی کرا دیا نواز شریف سے جو میرا لنک تھا اس کی بنے ہاتھ پہ میں نے اس کی یعنی کہ صفائی یہ دی کہ جب میرے بھائی پیائی میں بھرتی ہوئے اس وقت نواز شریف سیاستی میں نہیں تھا مثلا میں ترتالیس سال پہلے پیائی میں بھرتی ہوا تھا اور میرے بھائی چالیس سال پہلے ہوئے تھے تو یہ وہ نہ اس وقت مطلب کہ میں بھٹو صاحب کے دور میں ہوا باقی سیونٹی ایٹ میں ہوئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایٹیز میں ہوا تھا ایک اور کنٹرورسی ہے فواہ چوتھی کہتا ہے کہ آپ کو علاج کے لیے ایک خاص رقم دی گئی دوسرا شخص کہتا ہے نہیں وہ رقم اتنی نہیں اتنی دی گئی ایک کو ایک کروڑ کی بات کر رہا ہے ایک کو پینتیس لاکھ کی بات کر رہا ہے تو فگر کونسا بیسٹ ہے میں آپ کو کونسا کریکٹ فگر ہے اصل میں میں نے کچھ باتیں کبھی کی نہیں ہے اب آپ کر رہے ہیں اب یہ ساری دنیا سنے میں کر اس لیے رہا ہوں میرے دس آپریشن ہوئے ہیں دس ٹھیک ہے جی جن میں سے پانچ لنڈن میں ہوئے ہیں ٹھیک اور میں کینسر سروائیور بھی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میری کیمو ترابی بھی ہوئی ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قانون ہے اس ملک میں جس قانون کے تحت میڈیکل فیسیلیٹیز ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سمیت سینیٹرز کو دی جاتی اس لحاظ سے میں ایک دفعہ دس مہینے میرے تین آپریشن ہوئے تھے میں وہاں پہ رہا تھا یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا یہ امبیسی کو جاتے ہیں اور وہ ہاؤسپیٹل میں جمع کرا دیتے ہیں اچھا میں نے دس مہینے جب میں وہاں پہ رہا تھا ٹرانسپورٹ کھانا پینا رہنا ایک روپے بھی کلیم نہیں کیا لیکن وہ آپریشن کے میری سکت نہیں تھی پیسے کیلئے ہاتھ ایک کروڑ کہہ رہا ہے ایک پینتیس نہ بتا دو سارے ملا لیں نا اگر سارے ملا جلالیں تو ایک کروڑ کے قریب بن دیتا اسی بیماریوں کی بنا پر آپ الفاظ کا چناؤ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے اور اس بنا پر آپ کو وزارت سے بھی ہاتھ جوٹنا پڑتا ہے اور نواز شریف کے لیے بھی مشکل پیدا کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے الفاظ کے چناؤ کرنے میں بلکل احتیاط کی تھی اور جو میں نے کہا تھا میں اس سے آج تک پیچھے نہیں اٹھا مجھ سے بہت دوہ پوچھا گیا کہ جی آپ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی ناصر میرا یقین ہے بلکہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو میں لندن میں موجود تھا وہاں پہ کیا وجہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ان نکات پر آپ لوگ عمل نہیں کر سکے خاص روپے ہیں نیب کے حوالے سے پانچ سال وہ نیب کے حوالے سے پانچ سال وہ حکم رانی میں رہے پانچ سال آپ رہے آپ نیب نہیں بنا سکے دس سال میں وجہ امیچورٹی کس کی میں سب کی بات کر رہا ہوں میں کوئی کسی ایک پر سیاستدانوں کی مچورٹی سیاستدانوں ہی کی ہوگی نا کیونکہ انہوں نے ہی کرنی تھی اس وہ وہ ڈاکومنٹ بڑا اچھا ہے میساقہ جمہوریت کا جو ہے اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں تھی اچھا یہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ بھی میت بن جاتی ہے جی ہم نے یہ کیا ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹھیک تھا دوسرا ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ بات آج جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت سارے سیاستدان کٹھہرے میں ہیں اور اگر نیب کا قانون ختم ہو جاتا تو شاید کٹھہرے میں نہ ہوتے ہیں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ختم بھی ہو جاتا تو جن قوت انہوں یہ جو جن لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے اس کا وہ کوئی اور طریقہ نکال لیتے ہیں ابھی الیکشن ریفارمز کے اوپر آپ نے بات کی آپ نے بات کی مسئلہ سلام کی جو اس وقت تو میں نہیں نہیں اس وقت تا میں بالکل تھی اچھا پڑے پڑے کی بات ہے کہ آپ سیکھتے نہیں ہیں ماضی سے جب آپ یہ بنا رہے تھے تو ماضی میں دوہزار تینہ کا دھرنا تھا ایک داندی کا الزام تھا اس داندھی کی وجوہات سپریم کورٹ نے کچھ اڈرتی فائی کی تھی ایرکشن کمیشن کی ناہلی کی بنا پر لیکن جب آپ نے بنایا پھر بھی اس کے بعد راستہ راہ دھاندلی کا تو مشاہ صاحب کیسے دھاندلی کا راستہ ختم ہوگا میں پھر دیکھیں طاقتور کا راستہ طاقتور ہی روکتا کمزور نہیں روک سکتا اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے اس ملک میں بہت ساری وجوہ آتے ہیں چار دفعہ کا مارشللہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کر نہیں رہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی کے رکن تھے آپ راستہ روکنے کی بات کر رہے ہیں نا تو راستہ جو جانے میں نے مارشللہ میں نے لفظ نہیں استعمال کیا میں نے مارشللہ میں نے آج بھی جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا ہم اتنے میچور پارٹی نہیں ہیں ڈیموکریسی کمزور ہے گھٹنوں کے بل ہے چانٹر آف ڈیموکریسی پر آپ عمل نہ کریں فوج نے روکا تھا نہ عمل کریں فوج نے روکا ہوگا ان پوائنٹس کے اوپر جو فوج سے متعلق تھے لیکن باقی جو بہت ساری باتوں پر عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایٹی انتھ امینڈمنٹ ہوئی جس میں سے ستار پھر آپ نے انیسی ترمیم دے آئی اور جو ججز کا فیصلہ آپ نے اس میں کیا اسے آپ بیک اوٹ کر گئے دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتنی میچور مطلب کے ڈیموکریسی نہیں ہے یعنی کہ پارٹیاں بھی میچور نہیں ہیں مجھ سب ہی نہیں ہے راستوں میں رکاوٹے ہوتی ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں سر الیکٹرل ریفارم میں کیا دباؤ تھا جب آپ کو پتہ تھا یہ دھاندلی کے طریقے کیا ہیں دیکھیں یہ دھاندلی کا طریقہ ابھی اس دفعہ تو دھاندلی پانچ بجے تک نہیں ہوئی نا پچیس جولائی کو تو جب دھاندلی رک گئی آہو یس 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 شکریہ شکریہ میری بات سنیں نہیں نہیں آپ کو سوال کرے لگاؤ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک الگ کہانی ہے آٹیس کو کس نے فیل کروایا آپ نام لیں کس نے فیل کروایا بات یہ جی نام لینے نہ لینے سے مطلب آپ کی کیا تسلی ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بات فرق پڑے گا سر سر یہ فرق یہ پڑتا ہے کہ اتنا ہی محنت آپ نے کی الیکٹر ریفارمز آپ لے کے آئے آپ بیٹھے رہے آپ نے بنائیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن خیاب ہو گیا میں اور بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ پچیس جولائی کو الیکشن ریفارمز جو ہیں اس کے جو بھی تھے اس کے مطابق الیکشن ہوا پانچ بجے تک الیکشن ٹھیک ہوا اچھا جب وہ وہ جو الیکشن ریفارم جس کے مطابق الیکشن نہیں ہوا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں آئے تو نتیجہ تبدیل کر دیا گیا اچھا سر آپ نے کہا کہ آٹی ایس کا میں نام نہیں لوں گا ابھی دو لوگ میں پہلے آپ نے کہا کہ سیاستدان میچور نہیں ہیں تو ایم میچورٹی تو ایک یہ ہے کہ جب وقت آتا نام لینے کا تو آپ نام نہیں لیتے چلتے ہیں آجلے سوال پر میچورٹی کی بات میں جمہوری مچور نہیں آئے سیاسی جماعتیں مچور نہیں ہیں بڑے بڑے مچور سیاستدان آئے ہیں اور اس ملک میں سیاستدانوں کا کردار بڑا لافنی ہے منیسٹر اگر کوئی سیاسی پارٹی اپنے محلیات کے بجٹ میں سات فیصد کٹوتی کر دے تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے عالمی موحدوں کا احترام کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کلائمٹ چینج ہے محلیات نہیں بلکہ محلیات پہلے تھی اب یہ کلائمٹ چینج ہے اور دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ منسٹری بنائی ہے جس کا نام کلائمٹ چینج ہے میں دو دفعہ منسٹر بنا ہوں اور دونوں دفعہ اتفاق سے بجٹ بننے کے بعد ہی بنا ہوں ٹھیک ہے تو ویسے لیکن میں یہ بہانہ نہیں دے رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائمٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ہوت سبجیکٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کلائمٹ چینج اور اس کی تباہ کاریاں جو ہیں جو دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے ہم بھی ہو رہے ہیں ہم ان دس میں سے سات ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جو تباہ کاریوں کے دہانے پہ ہیں اس کے باوجود کہ ہم نے امیشنز میں ہمارا کردار ایک پرسنٹ سے بھی کام ہے آپ اور میاں صاحب کب نزدیک آئے ایٹی نائن میں میری ملاقات ہوئی ان سے کراچی کا جو ہوتل اب ہے پہلے شیریٹن تھا مومن پک ہے تو مجھے ایٹی ایٹ میں میاں صاحب نے متاثر ویسے کر لیا تھا لیکن میں نے کی بھی کسی جرنیل کا ساتھ نہیں دیا کہ آج تک چاروں مارشاللہ میں جرنیل کی بات ہوئی ہم نے کی ہے کوئی آپ نے نہیں کی میں خود سے بتا رہا ہوں خود بھی تو بتا سکتا یہ یہاں پہ آپ کے بارے میں وہ میں نے کہا کچھ غیر جمہ درانہ رویہ آپ اخیار کر لیتے ہیں نہیں کس طریقے سے بعد ہم جرنیل کی کاری نہیں لیتے میں آپ میری پوری بات سن لیتے تو آپ یہ کہتے ہی نہیں بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں چونکہ نواز شریف صاحب کا تعلق بنایا جاتا ہے ہمارے ملک میں مارشاللہ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ زیاؤلک سے شروع کرتے ہیں ایٹی ایٹ میں جب الیکشن ہوا آئی جی آئی کا میں میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے کسی جرنیل کی حمایت نہیں کی کہ میں آئی جی آئی جو ہے مجھے پتا تھا کہ یہ کس طرح سے بنی یہ کیا ہے لیکن میں پیپلز پارٹی کے چونکہ خلاف تھا تو میں نے اپنے تائیں سپورٹ کیا تھا لیکن اس میں جس طرح سے کمپین چلائی تھی نواز شریف صاحب نے اس نے مجھے امپریس کیا تھا بین ایجی کے خلاف ان کی والدہ کے خلاف جو ہینبل تقسیم کیے گئے جو پوشل تقسیم کیے گئے آپ اسے امپریس ہو گئے نہیں میں اس سے بالکل امپریس نہیں ہوا نہ وہ ہوا تھا اور وہ جس نے کیا تھا ہوسین اکانی نے کیا تھا میں یہی کہنا ہوں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے سہر میں ہے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے ہوسین اکانی اس کے بعد پیپل پارٹی میں ہی گیا یہ سوال غیر محصر ہو جاتا ہے اگر ہوسین اکانی بیپل پارٹی میں نہ جاتا پھر یہ ویلیڈ تھا کوئیسٹن وہ جماعت اسلامی میں ہوتا تھا پہلے سہر جماعت اسلامی میں تھا نا غیر محصر ہو جاتا پھر واپس آپ کے پاس آ گیا ہماری پارٹی کا بقاعدہ ممبر نہیں تھا کون وہ ہوسین اکانی کون کس پارٹی کا ہماری پارٹی کا بقاعدہ ماری ایسر مشاہ صاحب ہوسین اکانی چیف منسٹر پنجاب کا پولیٹکل ایڈوائزر تھا اس نے میری مجودگی میں یہ کہا چیف منسٹر کو پرائیم منسٹر لاہور آئیوش تھی پوٹرگول یہ کہتا ہے کہ جب تک پرائیم منسٹر کا جہاز اوڑ نہ جائے چیف منسٹر ایپورٹی چھوڑتا اس نے کہا چیف منسٹر کو کہ میاں صاحب تسی کار جو ہوگا آپ پر اٹھ جائے گی چلیں آپ چلیں آگے آگے یہ کہ گزارش کر رہا ہوں جس پر میں قائم ہوں کہ وہ ہماری پارٹی میں نہیں چلیں آگے چلیں آپ بھی اے صاحب سے متاثر ہوگے ہمارے دور میں سری لنکا میں وہ پولیٹکل ایڈوائزر گورنمنٹ کا سا لیکن پارٹی میں نہیں سا چلیں ختم ہوگی نا اس نے کہا نہیں کہتا ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نہیں آپ نے گزارش کی نا مذہلہ آپ نے آپ نے کہا نا آئیے میں نے کہا وہ آئیے جس نے نہیں نہیں وہ غلط اس طرح سے میں نے نہیں کیا تھا آپ نے دیکھے نا پھر آپ نے میرے اوپر تھوپ دی نا نہیں میں نے نہیں تھوپی آپ متاثر ہوگے نا اس نمانے میں پیپل پارٹی جو کچھ کرتی تھی کیا کر رہے تھے وائس فرصہ ہوتا تھا ہر چیز بہت اچھا کر رہے تھے آپ اور وہ کام اچھا نہیں تھا یہ بے نظیر کے خلاف اس نے یہ سیاستدانوں کی جنگ آخرکار کہاں جاتی ہے اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا اس کا نتیجہ تو دیکھیں نا پھر یہ نکلا کہ بھٹو صاحب فانسی بھی چڑ گئے بھٹو صاحب نے بھی بہت سارے لوگوں کو مطلب اور سر جی نتیجہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ اچھا کرتے ہیں سیاستدان آپ اس میں ڈڑکے میں نے کب کا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کمزور سی تو میں نے یا تو دعوی کیا ہوتا کہ بڑے مچور پولیٹیشن اور دعوی کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں کے زیادہ تر سیاستدان جن کہہ رہی ہوں سے جنم لیا ہے سمیت بھٹو صاحب سر بھٹو صاحب کو نہ زیر بیس لائیں آپ نے کہا کہ سیاستدان جو ہے سیاستدان جو ہے سیاستدان جو ہے بھٹو صاحب کو نہ لائیں سر پلیز 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 ام نت دسکسنگ ضلفکارلی بھٹو جب میں کروں گا تو آئی ویل کام آئی ویل آئی ویل میرے اوپر پابندی تو نہیں بھٹو کا نام دینے کی سر اگر میں بلا وجہ کوئی ایسے سبجکو لے ہوں دیکھیں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہوگی بات کوئسٹن کا جواب جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ریلیونٹ نہیں ہے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب نواز شریف صاحب سے بلاقات میں نے نواز شریف صاحب سے آپ سے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بات ہوگی تو پھر بھٹو اور نواز شریف سب کے بات چلیق آپ کریں آپ کریں میں تو یہی خدا کر رہا آپ نے ابھی کہا میں تو کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ سیاست دانوں کی بامی چپکش چپکش کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے بالکل اور آپ نے الزام ابھی پھر لگا دیا جیلیونٹ کے سب ڈاکو اور چوروں جیلیونٹ کے سب ڈاکو اور چوروں کی جو میٹنگ ہے وہ فواہ چوری کے گھر میں ہوتی ہے اس نے ہمیں ڈاکو چور کہا آپ نے اسے جواب یہ کہہ دیا جواب ہاں غزل تو ہوتا ہے نا بھائی میں نے پھر بھی اس کو ڈاکو نہیں کہا میں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میں تو بڑی بات کی آپ نے کہا یہ ڈاکو نہیں ہے اس کے گھر میں ڈاکو جیلیونٹ کے سارے ڈاکو اور چوروں اور سینٹ میں کر رہے ہیں سینٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا آپ دیکھیں مجھے مشہد صاحب ایک بات بتائیں جس وقت اتضاد آسان اور اس کے درمیان جھگڑا ہوا چور دن عصار کے درمیان جب بار کنٹینر پہ لوگ کھڑے تھے پورا نظام اٹھ سٹیک تھا پولٹیکل پارٹیز مچورٹی کا فیصلہ کر رہی تھی دو آدمی کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے پہ کیا آپ اس کو جشریفائی کرتے ہیں دونوں کو بھائی کہتے رہے ہیں یہ آپ پوری انیس سو سینٹالیس سے اٹھا کے دیکھ سار پھر بھگتیں گے بھی آپ نا وہ کوئی ان باتوں سے نہیں بھگتتا اچھا فوج آتی تو پھر آپ بھگتے نہیں ہیں فوج ان باتوں کی بیجے سے نہیں آتی کس پہ آتی ہے فوج یہ بہت سارے لوگوں کا تعلق فوج سے ہی رہا ہے نا اتضاز کا یا اس کا نسار کا میں وہاں بھٹو صاحب سے شروع ہو جوں گا آپ بھٹو کو رہے رہے ہیں آپ اس کی بات کریں ان کا بھی تو تعلق ادھر سے آج کی بات کریں یا جماعت اسلامی کے ورکر مجھے پتہ ہے you don't like people party but today this subject is not that people party کی بات نہیں ہو رہی میں بے نظیر کو پسند کرتا ہوں زرداری کی ایک شوگر بلتی آپ کہتے ہیں کہ زرداری کی شوگر بلتی مجھے آتے ایک بات بتائیں میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں دیکھیں میں نے چیزیں بھکتی میں نے پندرہ بیس جیلے کاٹی ہوئی مجھے بات تو کرنے میں میں بات تو کرنے تھے پھر میں بات تو کروں گا مجھے یہ پتہ ہے کہ انیس سو تہتر کا ہی جس دن بنا اسی دن امری جنسی ڈیکلیر ہو گئی مجھے یہ پتہ ہے کہ آج آپ سمسر شب جو ہے آج آپ آپ ماف کیجئے گا مشہ صاحب آپ اگر ویسے کچھ پروگرام کو نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے ایک ہے نعرہ سر کرز اتارو اور ملک سمارو ایک نعرہ ہے ڈیم بناو اور ملک بچاؤ ان دونوں میں سے کون سا نعرہ آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھیں دونوں نعرہ اچھے لگتے ہیں مجھے ملک کوئی ایک کی بات نہیں ملک بھی سمرنا چاہیے قرض بھی اترنا چاہیے ڈیم بھی بننے چاہیے لیکن کس کو یہ کام کرنا چاہیے سوال یہ ہے دیکھیں قرض اتارو ملک سواروں کی مہم مہیاں صاحب نے 97 میں شروع کی کوئی سرب اکیس سرب یا کوئی ایسی انیس سرب اکٹے ہوئے اس وقت وہ سٹیٹ وینگ میں جمع ہوئے جس کے بارے میں گمراکن پروپیگنڈا ہوتا ہے وصیم سجد صاحب نے کئی دفعہ سینٹ میں مشرف کے دور میں یہ کاسمیٹک سلوگنز ہیں ہاں جی یہ کاسمیٹک سلوگنز ہیں ہاں کاسمیٹک ہے نا یہ دیکھیں نا حکومت جب آ جائتی ہے نا تو حکومت کو مانگنے کا حق نہیں آوام حکومت کو اپنے فنڈ سے اپنی منیگمنٹ سے اپنی گورننس سے یہ سارے کام کرنا انگی ہے آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیوں ہیں میں تو نہیں ہوں آپ نے سپیچ کی سینٹ کی تقریر چھبیس سبتمبر دوزار اٹھار میں میری اس تقریر کو اگر آپ نے پورا سنا ہو بالکل میں نے اشار بھی کچھ سنایا تھے کہیں تو وہ بھی میں سنا دوں پتہ آپ کو فیض پہ بے بور ہے آپ کو جہوریلیہ پہ بے بور ہے آپ کو بے تہاشاری بے دیکھیں نا ہر چیز کا کانٹیسٹ ہوتا ہے کانٹیسٹ یہ تھا کہ یہ ہتھیار اچھی آپ نے کہا میں ذاتی طور پہ جہوری ایٹمی توانائی کے پاکستان کے تو خلاف نہ ہوا چلو ٹھیک ہے جو اوری پروگرام دیکھیں میں نے پھر یہ شیر اس کے مصطفہ زہدی کے سنایا تھے کہ کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم جوہوری بم کی صدا اور صدائے گوتم رزق بہتر ہے کہ یہ شولہ بادامہ ایٹم اور گھر کے چولے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم زخم اچھا ہے کہ ننی سی کلی اچھی ہے خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہسی اچھی ہے یہ آئیڈیالوجی بہتر ہے لیکن اگر میں جوہوری پروگرام کے خلاف ہوں تو میں امریکہ کے بھی جوہوری پروگرام کے خلاف ہوں میں روس اور انڈیا کے بھی پروگرام کے خلاف ہوں میں ان ہتھیاروں کے خلاف ہوں مکری کے آپ ہتھیاروں کے خلاف ہیں آئیے آگے چلتے ہیں پارٹی میں کس کا بیانیاں چلتا ہے یا چلے گا بڑے میاں صاحب کا یا چھوٹے میاں صاحب کا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے بھائی مسلم لئی کا سیاسی مستقبل کون ہے مریم یا حمزہ یہ جو ہے نا حالات اور وقت پرورش کرتا ہے چیزوں کی اور اس میں بھی اہم ترین جو مشورہ اور فیصلہ ہوگا وہ محمد نواز شریف کا نواز شریف کی خاموشی کیا کسی بڑے طفان کا پیش خیمہ ہے سو سنار کی ایک لوہار کی ہم ابھی چپ ہیں مگر روز حساب آنے دو ہم کو معلوم ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے نواز شریف عمران خان نہیں ہے روزانہ بولتا رہے اور اس کے بعد یو ٹرن لے لے نواز شریف جب بولے گا تو اس پہ عمل درامت ہوگا مسلم لئی کا منچور دوزار تینا ایٹی نائن ٹارگٹس دیئے تھے آپ نے مختلف سیکٹرز میں چھے ٹارگٹ آپ نے حاصل کیے مسلم لینک نون منچور دوزار تینا ٹارگٹ ایٹی نائن جو اچیف کیے چھے باقیوں میں آپ کو کیونی اچھیویمنٹ بھی لی دیکھیں میرے اس وقت میرے سامنے منشور نہیں ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں ایک تو منشور ہوتا ہے ایک پورے پورے دن کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پورے پورے ڈیویزن کے اندر اخبار میں اشتہار آتا ہے میری گزاری سن لے نا بھائی جان میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے ہو گئی ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس ملک کو کتنے ہزار میگا وارٹ کی ضرورت ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جیتنی آپ کہہ دے ہم نے بنا دی ہے نا اس سے زیادہ بنا چکے ہیں اس کو لائن میں گزارنے کا بھی ذمہ واری ہے نہیں وہ لائنیں موجود ہیں اصل مسئلہ اور ہے لائن لاؤسس کا کیا ہو گیا لوگ جو ہے وہ مطلب بلز نہیں دیتے لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کنڈے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی ہوتے پکڑ دینا لیکن ستر سال میں اگر دس ہزار میگا وارٹ بنے ہم نے چار سال میں مزید بارہ ہزار بنائے چودی نصار نے کہا سب نے نواز شریف کو سمجھایا میٹنگ میں کہ محاضعی کا راستہ نہیں اپنانا شاہی ہے مگر انقلابی نے سب بدل کے رکھ دیا ایسی تقریر کی کہ سب اُلٹ کے رکھ دیا مجھے کیا بتانا پسند کریں گے کہ وہ انقلابی پی ایم ایل این کا تھا یا کوئی حاک تھا اور آپ کے جو حاک سندر ہیں وہ کتنے اب چودر نصار کہہ رہا ہے دیکھنا چودر نصار سے یہ پوچھا جائے کہ عمل کا بھی تو ایک وقت ہوتا ہے نا عالم اٹھانے کا بھی تو ایک وقت ہوتا ہے ہمیشہ کہتے ہی رہیں گے وہ سمجھاتے ہی رہیں گے اور سمجھانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے سمجھانے کا اختیار بڑے کے پاس ہوتا ہے بڑا نواز شریف ہے مجھے آپ یہ بھی ہے اسی منیب کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے الیکشن ہروا دیا گیا اور انہی طاقتوں نے ہروایا جن کے خلاف نواز شریف کھڑا ہے تو پھر کون ٹھیک ہوا یا تو آپ نے جو باتیں سمجھائیں تھیں اس کا اثر آپ کے اپنے اوپر ہوا ہوتا وہ تو نہیں ہوا نا تو اگر نہیں ہوا تو پھر نواز شریف نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا اور پھر جو برے وقت میں ساتھ دینا چاہیے کندے سے کندہ ملانا چاہیے یہ مشورے ہر وقت کے ٹھیک نہیں ہوتے نسار نے یہ بھی کہا نا کہ نواز شریف کی خاموشی غلطی تھی نواز شریف دیکھیں نسار نے کہا نا ان کا کہنا کو حدیث یا قرآن تو نہیں پڑھ دیا نا انہوں نے میرے بھائی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں میں بھی یہاں کچھ کہہ رہا ہوں سو نسار اس دو مور یہاں پارٹی ممبر نہیں پارٹی ممبر کو چھوڑے وہ تو خود سے نہیں ہے ظاہر ہے تو چیز یہ ہے کہ کہنا کوئی ایسی حدیث قانون نہیں ہوتا بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا گا کہ ان کی بات ہی حق اور سچ ہے اور حق اور سچ جو ہے رسو نا حق اور سچ کی بات صرف مشاہد کرتے ہیں نہیں حق اور سچ کی بات وہ کرتا ہے جو حق اور سچ پہ کھڑا ہونے کے بعد اس کی قیمت ادا کرتا ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ حق اور سچ کی بات نہیں ہوتی سنیں سنیں میری بات تو سنیں وہ ہے کہ سچ اچھا بار اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش رہو میہا سمپل سا سوال تھا کہ چودی نسار نے ایک پروگرام میں کچھ کہا ہوں جناب مشاہد صاحب کے آپ تصریف لائے بہت سی باتوں سے آپ انکاری ہیں لیکن جاتی دفعہ کچھ چیزیں مجھ سے بطور طوفہ لے جائے گا یہ ایلیکٹرل ریفارمز کے میں جو آپ کا رول ہے وہ لے جائے گا آپ کو اگر موقع ملے تو ٹیکسٹ آف دو چارٹر آف ڈیموکریسی لے جائے گا جو آپ نے وعدے قوم سے کیے اور آپ نے پورے نہیں کیے وہ لے جائے گا اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ آپ یہ پوری کی پوری کمیٹی جس میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے اس کی پوری لسٹ لے جائے گا آپ سے میں نے یہ سوال نہیں کیے جو پاکستان کلائمٹ چینج کانسل جو آپ نے بنائی تھی کہ اس نے کیا 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 یہ بھی آپ لے جائے گا کیونکہ آپ کا مور آج کچھ اور تھا آپ یہ ضرور لے جائے گا جس پہ آپ کہتے ہو کہ صوبوں اور وفاہ کے درمیان محولیاتی معاملات ہیں دا منٹس آف دی تھرڈ پروگرام سیڈنگ کمیٹی گرین پاکستان پروگرام اس کو بھی لے جا کے پڑھ لیجئے گا یہ سارا آپ نے پاس رکھیں مجھے سب پتا ہے پتا ہے تو پھر آپ کیوں اس پہ کیوں نہیں کرتے یہ سارا آپ پڑھیں اس کو غور سے ہم نے پڑھ لیا میں مجھے پتا میں آج بھی کہتا ہوں کہ محولیات کی منسٹری فیڈرل لیول پہ نہیں ہے آپ اس کو ابھی جا کے چاہتے ہیں محولیاتی تبدیلی اوہ کیا لفظ یہیں کیا اردو میں ایک سوال اور کرلو پتا نہیں آپ اس کب انکار کرتے ہیں کہ میں تھا آج نہیں اس کمیٹی میں آپ سینٹ کی ایک کمیٹی تھی پی آئے کی پرفارمس کے بارے میں آپ اس کے رکن تھے جی بالکل سپیشل کمیٹی کا چیرمن تھا شکریہ شکریہ اور ابھی بھی میں اوییشن کی سرنڈنگ کمیٹی کا چیرمن سار اس کے طرص تو آجائے شکریہ کسی پہ دوبارت بات آپ کیا پی آئے کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں آپ تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں میں بھی ان میں کمیٹی کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ نے پرپوزل دی ہیں اس نے آپ نے تجاویز دی ہیں اور اس میں کیا یہ تجویز ہے کہ اس کو بھیگ دیا جائیں دیکھیں یہ جو پرائیویٹائیزیشن ہے نا یہ انیس سو پچاسی سے ہر حکومت کی بیسک پولیسی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں پہ آئی ایم ایف سے وارڈ بینک سے چیزوں کو سائن بھی کیا ہوئے میں بات اور کرنا چاہتا ہوں پی آئی اے کے اوپر ڈیٹ ہے بہت زیادہ پی آئی اے کو کوئی ایک ڈالر میری نہیں خریدے گا لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے اس کے حالات کو بہتر بنایا جائے پھر اس طرح کے سوالات جو ہیں اس کا غور کیا جائے will you آپ نے پرپوز کیا فروک کر دیا جائے میں نے یہ کہا کہ اس کو پہلے اس کا ڈیٹ کلیر کیا جائے اس کی پرفمنس بہتر کی جائے اس کو اپنے پاؤں پہ دیا جائے پھر اس کو دوست کو دے دیا جائے دوست آپ ہمارے ہیں آپ لیں گے تو آپ کو دے دیا جائے میں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں تو یہ پھر ہم کسی دوست کو کیوں دیں گے فیوٹر اس پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جڑے ہیں تمام صوبوں میں ازاد کشمیر گلگد بلتستان میں ایسی پارٹیوں کا وہ ریڈیوز ہونا یا اس کا کمزور ہونا پاکستان کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہے شکریہ جناب عجیل صاحب یہ ایک بہت لمبی بیس ہوئی فاقی آپ نے ساری ڈیویٹ سنیے کھل کے باتیں ہوئی ہیں کہ مادہ السلامی کے کارکن سے لے کے آج اتنا ڈیڈیکیٹڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا جیالہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جیالہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد صاحب کا بہت وسیع تجربہ ہے اور مقاللہ بھی ایک بڑے زیرک ایکر پرسن سے تھا تو خوب سوالات اور جوابات رہے اور مشاہد صاحب نے جس انداز میں آپ کے کوئیسٹنز کو فیس کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورسٹائل شخصیت ہیں یہ عدبی طور پہ بھی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک رنگ جمعیا ہے آپ کے سوال و جواب میں سیاسی طور پہ بھی ان کی سوچ بڑی واضح نظر آئی اور پیپلز پارٹی کے خلاف غصہ بھی ان کا بڑا واضح و نمیارہ رہا ہے اور اسی طرح ان کی سیاسی جو سوالات کے جواب ہیں ان کی ڈیڈیکیشن واضح ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے خیالات کے ساتھ ان کی مضبوطی جو ہے انہوں نے سوالات عیار کیے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو کریٹر دینا چاہیے تو اللہ کرے یہ پروگرام آپ کا ناظرین کو پسند آئے تو ایسا پروگرام چلتے رہنے چاہیے شکریہ سب آپ کا بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب کہ آپ کو تشریف رائے اور آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اپنی جزوجیت کو جاری رکھیں گے شکریہ شکریہ